موسیقی 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 ہر فوجداری کیس میں جہاں سیاست ہو اور انصاف نہ ہو تو عدالت کو دوبارہ سننا چاہیے چیف جوسس سپریم کورٹ زلفکار بھٹو کو چارتین کے تناسب سے پھانسی کی سزا دی گئی منفرد کیس ہے باقی کیس سے الگ عدالتی سے دیکھے وکیل مخدوم علی خان اس کیس میں عدالت نے کوئی فیصلہ کیا تو کیا اپنے ہر فیصلے پر یہی کرنا ہوگا جوسس محمد علی مزر کا سوال زلفکار علی بھٹو کیس میں نظر سانے کا دار اختیار استعمال ہو چکا واحد نکتہ یہی ہے کہ اس وقت عدلیہ آزاد نہیں تھی جوسس منصر علی شاہ کے ریمارکس بدقسمتی سے زلفکار بھٹو کی پھانسی واپس نہیں ہو سکتی عدالت کے سامنے سوال زلفکار بھٹو کی پھانسی پر عمد رامت کا نہیں عدالت کے سامنے معاملہ ایک دھبے کا ہے وکیل مخدوم علی خان کے دلائل ایک جج کے انٹرویو سے پوری عدالت تتاثر نہیں دیا جا سکتا کہ تب عدلیہ آزاد نہیں تھی دوسرے ججز بھی تھے جنہوں نے اپنے نوٹیس لکھے اور اختلاف کیا جوسس یای آفری دی اگر عدالت سمجھتی ہے کہ بھٹو کیس میں انصاف کا قتل ہوا تو اس کا عصر انو جائزہ لیا جائے مخدوم علی خان کے استعداد یہ اصول تیہ ہو گیا تو فیصلوں کے آئینی حصیت کیا رہے گی اگر آج صدارتی ریفرنس پہ عصر انو جائزہ لیا تو کل کوئی اور صدر بھی ریفرنس بھیج دے گا جس سنس منصور علی شاہ کے ریمارکس ریفرنس پر سمات فروری کے تیسرے ہفتے تک ملتوید آپ اقوام متحدہ سے بھی کرداد پاس کروا دے آٹھ فیبری کو الیکشنز ہو رہی ہیں جسٹس فائز عصر صاحب نے یہ کہا ہے کہ پھتر میں لکھا ہوا ہے کہ فیبری ایتھ پہ الیکشنز ہوں گے چیف جسٹس آف پاکستان کا فیصلہ میں زیادہ قانونی اور آئینی بزن ہے انشاءاللہ تعالی ہم سب کی امید ہے جو شہید زفکار علی بھٹو کا جو ریفرنس کا کیس ہے آخر اب بارہ تیرہ سال بعد اس کیس میں پاکستان کو پاکستان کے عوام کو پاکستان پیپلز پارٹی کو انصاف ضرور ملے گا اقوام متحدہ سے بھی کرداد پاس کروا لیں الیکشن آٹھ فروری کو ہی ہوں گے چیف جسٹس کہہ چکے ہیں کہ پتھر پر لکیر ہے کہ آٹھ فروری کو الیکشن ہوں گے چیف جسٹس کی بات میں زیادہ وزم ہے یا چند سینٹرز کی ذاتی انا کی سیاست کو دفن کر کے بہتر مستقبل کا بندوبست کرنا ہوگا بانی پی ٹی آئی اپنی وجہ سے جیل میں ہے سیاست میں جو روایت ڈالی گئی بانی پی ٹی آئی کو توبہ کرنی پڑے گی سب سے زیادہ کاغذات دوہزار تیرہ میں مسترد ہوئے جب بانی پی ٹی آئی کو لانچ کیا جا رہا تھا امید ہے بارہ سال بعد ظلفکار علی بھٹو کیس میں انصاف سرور ملے گا سپریم کورٹ کے لیے موقع ہے کہ اپنے ادارے سے داکھ کو دھوے بھٹو کیس کی آج تک مثال نہیں دی گئی چیئرمنٹ بیپس پارٹی بلاول بھٹو کی میڈیا سے گفتگو بلاول بھٹو سپریم کورٹ میں سماعت سے کب لطیف خوصہ سے گلے بھی ملے تحریکن صاحب کو لیول پلینگ فیڈ فراہم نہ کرنے پر توہین عدالت کیس دفعہ 144 لگا کر ہمارے خلاف کار روائی ہو رہی ہے ہمیں ابھی تک جلسہ کرنے کی اجازت نہیں مل رہی ہمارے فرنٹ لائن کے تمام امیدواروں کے کاغذات مسترد ہوئے وکیل لطیف خوصہ کے دلائل الیکشن کمیشن کی ریپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی کے چھتر فیصد سے زائد کاغذات منظور ہوئے آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کیر ٹرائبونل نے آپ کے امیدواروں کی اپیلیں بھی منظور کی ہیں جسٹس محمد علی مصر کا لطیف خوصہ سے مقالمہ پھر آپ چاہتے گیا ہیں کہہ دیں کہ آپ کے سو فیصد کاغذات نامزد کی منظور ہونے چاہیے ہم آروج کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کے کاغذات مسترد نہ کریں چیف جسٹس کے ریمارکس ہمیں لیول پلینگ فیل دی جائے وکیل لطیف خوصہ عدالت کے سامنے دکھڑے نہ روئیں ریپورڈ میں دکھائیں کیا غلط ہے آپ کے الزامات پر تردیدی جواب آ جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ درست نہیں چیف جسٹس سپریم کورٹ ہم حکومت نہیں سپریم کورٹ ہیں ہم کسی کے کیمپے نہیں چلا رہے دفعہ 144 اور ایم پیو سب کے لیے ہوگا صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہمارے سامنے نہ دفعہ 144 اور نہ ہی ایم پیو کو چیلنج کیا گیا ہے چیف جسٹس پاکستان باقی کوئی سیاسی جماعت عوام میں جانا ہی نہیں چاہتی وکیل لطیف خوصہ یہ کوئی سیاسی فورم نہیں خوصہ صاحب اور بہت سے سیاسی فورم ہیں انہیں استعمال کریں اگر آپ کو پاکستان کے کسی ادارے پر اعتبار نہیں تو کیا کریں یا تو کہیں الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے اس کو بند کر دیں کہ ہم الیکشن کمیشن کے تمام اختیارات اپنے پاس رکھ لیں چیف جسٹس سپریم کورٹ عدالت نے کیس کی سماعت پیر تک ملتوی کر دی پی ٹی آئی کی بلے کے نشان کی بحالی سے مطالق درخواست دس جنوری کے لیے مقرر کر دی بلے کے نشان کی بحالی کے لیے پی ٹی آئی وکلا کی ریجسٹرار سپریم کورٹ سے ملاقات پی ٹی آئی انٹرہ پارٹی انتخابات کل ادم قرار دینے اور انتخابی نشان واپس دینے کے خلاف کیس الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست کل سماعت کے لیے مقرر جسٹس اجاز انمر اور جسٹس ارشد علی پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت کریں گے پاوز لسٹ چارے کارکزات نامزدگی مسترد یا منظور ہونے کے خلاف اپلے ٹرائبینلز میں سماعتیں کراچی کے حلقہ این اے دو سو بیالیس سے شہباز شریف کے کارکزات نامزدگی منظوری کے خلاف اپیل مسترد الیکشن لڑمے کی اجازت ہلقہ این اے ایک سو امتیس سے تحریک انصاف کے میاں ازر کے کارکزات نامزدگی منظور پی پی ایک سو پتشاہ سے پی ٹی آئی کے عباد فاروق کے کارکزات نامزدگی مسترد کرنے کا فیصلہ برقرار کوئٹا سے این اے دو سو چانسٹر سے پیپلز پارٹی کے امیدوار جمال رئیسانی کے کارکزات مسترد پی پی ایک سو ساٹھ سے پی ٹی آئی کے عاطف آیوب میو اور امار علی جان کے کارکزات نامزدگی منظور ایک بات ذہن میں رکھیں عدالت کھلے دل کے ساتھ بیٹھی ہے ہم کسی امیدوار سے متعلق کوئی مائن بنا کر نہیں آئے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس تارک ندیم کے ریمارکس الیکشن ٹرائبونل نے سردار اختر مینگل کو ایک صوبائی اور دو قومی اسمبلی کے نشستوں پر الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی الیکشن ٹرائبونل نے شہدری پرویز الہی کے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا پرویز الہی نے اینے انسرٹ اور پی پی تئیس سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے سابق وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کے تین حلقوں سے کاغذات نامزدگی منظور علی امین کو اینے چوالیس پی کے ایک سو بارہ اور ایک سو تیرہ سے الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی اینے دوستو تائیس بدین سے سابق وزیر داخلہ سن ڈاکٹر زلفکار مرزا اور ان کے اہلیا ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کے کاغذات مسترد اینے دوستو چونسٹ سے پیولز پارٹی کے جمعال رئیسانی کے کاغذات نامزدگی منظوری کا فیصلہ کل ادم پی ایس اکسو پچی سے پی ٹی آئے کے محمد فاروق کے کاغذات نامزدگی مسترد پی ایس اکسو سولہ سے تحریک انصاف کے امیدوار امزد خان کی اپیل منظور پی ایس اکسو اٹھارہ سے پی ٹی آئے کے حسن زیب اور عبدالقیوم کو الیکشن لنے کی اجازت مل گئی الیکشن ٹرابولا نے ریٹرننگ افسران کے فیصلے کال ادم قرار دے دیئے پی ایس ترے سر ٹیدر آباس سے تحریک انصاف کے امیدوار ارزو فیصل کے بھی کاغذات نامزدگی منظور خوجہ سرہ نایاب علی کے کاغذات نامزدگی منظور خونے کے خلاف اپیل پر فیصلہ محفوظ کاغذات نامزدگی منظوری کے خلاف ایک اور خوجہ سرہ ندیم مظفر نے اپیل دائر کی تھی نولی کی سیاسی سرگرمیوں میں تیزی نواز شریف بائش چنمی کو اپنا پہلا جلسہ مان سیرہ میں کریں گے جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے کیپٹن ریٹائر صدر سمیر لیگی رہنماؤں کو ٹاسٹ سومتیا گیا مریب نواز لاہور اور بیرہ میں انتخابی جلسوں میں پارٹی ووٹرز کو متحرک کریں گی پارٹی صدر شباز شریف اور حمزہ شباز بھی ملک بھر میں انتخابی جلسوں سے خطاب کریں گی بانی پی ٹی آئی اور شام امود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت بغیر کاروائی بارہ جنوری تک ملتوی خضوصی عدالت کے جج ابو الحسنان زرکرنین نے اڈیالا جیل میں سماعت کی اس آباد ہائے کوچ کے حکم امتنا کے باعث کوئی کاروائی نہ ہو سکی توشہ خانہ اور القادری ٹرس کیس کی بھی اڈیالا جیل میں سماعت میپ کے ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل سردار مزفر عباسی بھی اپنی ٹیم کے ہمراہ کوٹ روم میں موجود جی جو اے سربرا مولانا فضل الرحمن کی امارات اسلامیہ افغانستان کے وزیراعظم مولا محمد حسن اخونت سے ملاقات تمام مسائل کے حل کی راہیں تلاش کرنے پر اتفاق مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ ہمارے دورے کا مقصد دونوں ممالک کے تعلقات میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کو دور کرنا ہے دونوں ملکوں کے سیاسی تعلقات معاشر تجارت اور باہمی ترقی میں تاون کی راہیں تلاش کرنا ہے افغانستان کے وزیراعظم مولا محمد حسن نے کہا کہ افغانستان پاکستان سمیت کسی بھی پروسی ملک کو نقصان پہنچانے یا مسائل پیدا کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا مسائل کے حل اور غلط فہمیوں کے خاتمے کے لیے علماء کراب کے کردار اہم ہے مزور میں پولیس کی گاڑی کے قریب دھماکہ پانچ پولیس اہلکار شہید تئیس پولیس اہلکار زخمی ہوئے خار ہسپیڈل میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی سیکیروٹی فورسی نے علاقے کو کھیرے میں لے لیا نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کی باجھوڑ میں پولیو ٹیم کی حفاظت پر مامور پولیس اہلکاروں پر حملے کی شدید مضمت شہید پولیس اہلکاروں کے اہل خانہ سے اظہار تازیت چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو آصف زرداری اور نگران وزیراعظم خیبر پختونخواہ امریکی وزیر خارجہ مشک وستہ میں کشیدگی کم کرانے کے لیے متحرک قطری وزیراعظم سے ملاقات سالسی کی کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں غزہ کی صورتحال انسانیت کا کڑا امتحان ہے انٹونی بلنکن سے غزہ میں جنگ بندی اور یرگمالیوں کی رہائی کے حوالے سے گفتگو ہوئی قطری وزیراعظم محمد بن عبد الرحمان بن جاسم کی میڈیا ٹاک امریکہ نہیں چاہتا کہ معصوم اور نہتے شہریوں کو نشانہ بنایا جائے شہریوں تک امداد کی فرامی یقینی بنانی چاہیے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کی نیوز کانفرنس غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری 24 کھنٹوں میں 113 فلسطینی شہید 250 سے زائد زخمی کان یونس میں اسرائیلی تیاروں کی بمباری سے 7 فلسطینی شہید ہوئے اسرائیلی فوج کی بمباری سے عرب ٹی وی کے صحافی کا بیٹا بھی شہید ہوا وائل داہدوں کی اہلیات سوٹا بیٹا اور پوتا بھی اسرائیلی فوج کی بمباری میں اکتوبر میں شہید ہوئے تھے اماس اسرائیل جنگ میں شہادہ کی مجبوری تعداد 22,722 ہو چکی ہے 58,000 سے زائد زخمی ہیں فلسطین اسلامی جہاد کے اسکری گروپ پلکس برگیٹس کا اسرائیل پر راکٹوں سے حملہ راکٹ حملے سے دیروت اور نیریم پر کیا گیا اسرائیل کے متعادی سرحدی علاقوں میں سائرن بج اٹھے حکومت کی شہریوں کو محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی ہدایت اسبولہ کا اسرائیلی فوجی اڈے پر راکٹ حملہ ماؤنٹ میرون بیس کو کھندر میں بدل دیا اسبولہ کے ٹینک شکن میزائلوں اور راکٹوں نے فوجی اڈے کا ریڈار سسٹم بھی تباہ کر دیا اسرائیلی فوج نے بڑے پیمانے پر تباہی کا اعتراف کر لیا اسبولہ حماس سے سبق سیکھے لبنانی تنظیم باز نہ آئی تو حماس والا حال کر دیں گے اسرائیلی وزیراعظم نے تنیاہو کی کابینہ اجلاس میں دھمکی اسرائیل کی جنوبی لبنان پر بمباری سے اونی فارس میں محلک کیمیکل سفید فارفورس والے بم دھا گے پیزائی حملے میں شہری عبادی کو بھی نشانہ بنایا گیا ارمیڈیا کا دعویر موسیقی